بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان بھئی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عرفان تو سب سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوں سبسکرائب کر لیں ہم نے ایک کورس سٹارٹ کر رکھا ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کے بارے میں جس پر کچھ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آج ہم سیکھیں گے کہ فیس بک پیج کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کے مطالق پہلے جو کچھ ڈیٹیل سے ہم نے بات کی ہے اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل پر آ کر ویڈیوز یا پلی ڈسٹ میں آ کر آسانی سے آن لائن ٹیچنگ پر چار ویڈیوز موجود ہیں وہ ویڈیوز دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسے سب کچھ ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گیا اگر پھر بھی کچھ نہ آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو جواب دیا جائے گا تو آج کا ہمارا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جس وقت ٹیچنگ کرتے ہیں تو ٹیچنگ کرنے میں اکیڈمی بناتے ہیں اکیڈمی میں ہمارے پاس ایک پیج ہونا چاہیے ہماری اپنی چیز ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اسے پرموٹ کر سکیں لوگوں تک پہنچا سکیں تو اس کے لئے ہمارے پاس پیج ہونا ضروری ہے تو پیج کی اہمیت کے بارے میں میں پہلے والی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کہ پیج ہم اکیڈمی کے لئے کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پیج کے اپشن پر آئیں گے پیج کے اپشن پر آ کر یہ دیکھیں میں آلریڈی چار پیجز بنا چکا ہوں اپنے پیجز استعمال کر رہا ہوں آپ کسی بھی پیج پر آ سکتے ہیں کوئی پیج اوپن کر لیں پیج اوپن کرنے کے بعد جس وقت آپ پیج اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ اپشن آئے گا کریئٹ کا کریئٹ آپ پیج پر آنے کے بعد آپ کے پاس get started یہ اپشن آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اپشن آ گیا ہے کہ پیج کا نیم کیا رکھا ہے میں یہاں پر فرض کرو کو کوئی بھی نیم رکھ سکتا ہوں میں یہاں پر عرفان آن لائن ہی رکھ دیتا ہوں آن لائن اکیڈمی اس کے بعد ہمارے پاس searching ہوگی اس کے بعد اب یہاں پر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں کس کام کے بارے میں پیج بنانا چاہتے ہیں تو میرا پیج یہاں پر education کے بارے میں ہے تو میں education پر کلک کروں گا education پر جس وقت میں کلک کروں گا تو اس کے ساتھ وہ اور بھی پوچھے گا اگر آپ اور کچھ کسی چیز کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں بتائیں تو میں یہاں پر آن لائن working میں نے یہاں پر آن لائن ورک ایڈ کیا لیکن آن لائن ورک نہیں تھا تو اس جان سے نہیں آیا میں اسی ایک پر اکتفاہ کروں گا education پر کہ میرا پیج education کے مطالق ہے تو میں اور بھی کچھ دے سکتا ہوں لیکن یہاں پر آپ کو سنجھانے کے لیے education اس کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے تو اپنی ویب سائٹ کریں گے جہاں پر دیں ویب سائٹ کے بارے میں میں آل ریڈیا آپ لوگ کو بتا چکا ہوں ویب سائٹ education کے بارے میں آن لائن قرآن اکیڈمی کے بارے میں اتنی زیادہ important نہیں ہے important اس وقت ہے اگر آپ کا set up ہے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ effort کر سکتے ہیں تو پھر آپ 20-25زار لگا کے اپنی ویب سائٹ بنوا سکتے ہیں otherwise نہیں میرے پاس ویب سائٹ نہیں ہے تو میں یہاں I don't have a ویب سائٹ اس پر کلک کروں گا اس کے بعد next پر آوں گا یہاں پر وہ ہم سے پھر دو چیزیں مانگ رہا ہے ایک cover photo مانگ رہا ہے دوسرا ڈی پی مانگ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنی اکیڈمی کے متعلق جس چیز کے بارے میں ہم نے اکیڈمی بنائی ہے اسی چیز کے بارے میں ہم already ہمارے پاس دو پکچر ہونی چاہیے تو یہاں پر میرے پاس پکچر موجود ہوں گی میں انہی میں سے کوئی بھی پکچر ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ پکچر میں ایڈ کر دیتا ہوں backup پہ میں نے یہ پکچر ایڈ کر دی ہے جس وقت ہم backup پہ پکچر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس profile picture مانگ جائے گی profile پہ بھی میں کوئی بھی post یہ جو کل میں نے logo لگایا تھا یہ جی یہ میں نے save کر دی میری میری ڈی پی بھی آ چکی ہے اور اس کے بعد اگر ہم editing کرنا چاہیں انہیں change کرنا چاہیں تو ہمارے پاس دونوں option موجود ہیں editing پر click کر کے ہم اسے change کر سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں جیسے دیکھیں میں نے یہ background change کر دی ہے background change ہوگی ہے اسی طرح اگر ہم اسے بھی change کرنا چاہیں تو اسے بھی change کر سکتے ہیں جو ہم لگانا چاہیں ہم لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس options ہوتے ہیں اس pick کو اگر ہم بڑا چھوٹا کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس option ہے ہم کر سکتے ہیں جہاں سے crop کرنا چاہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر sticker وغیرہ آگئے اگر اس کے اوپر اور ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دروائیز ہم یہاں پر save کریں گے save کرنے کے بعد جیسے ہی ہم done کریں گے تو یہاں پر ہمارا پیج بن کر ہمارے سامنے آ چکا ہے یہاں پر وہ میری آئی ڈی سے لائک مانگ رہا ہے تو میں نے لائک کیا یہاں پر ہمارا پیج بن چکا ہے اب باری ہے کہ یہاں سے ہم فرنڈز کو invite کریں اگر میرا پیج نیو ہے میں نے نیو پیج بنائے ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی پرموشن ہو لوگوں تک اس کے بارے میں جائے تو میں یہاں سے اپنے فرنڈز کو اپنے دوستوں کو invite کروں گا invite اپ فرنڈز آ گئے یہاں سے میں اپنے فرنڈز کو invite کروں گا کلک کرنے کے بعد میں yes کروں گا اور یہاں سے میرے فرنڈز کو invite ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس create a post option آ جاتا ہے یہاں سے ہم نے بیسک سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے کوئی بھی پوست اپلوڈ کرنی ہے یہاں سے میں نے یہ کی یہاں سے کوئی بھی پوست اپلوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سیکھنے والا کام ہے اگر بوست پوست پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو pay کرنا ہم نے without pay اسے بوست کرنا ہے تو share کریں گے share کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی ہماری پہلی post ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی اب سیکھنے والی بات اب یہاں پہ ہمارے پاس تین option آ رہے ہیں ایک like کا ایک comment کا ایک share کا تو ہم نے یہاں پہ share پہ کلک کرنا ہے share پہ کلک کرنے کے بعد right post فارغ ہے ہماری طرف سے share to your story یہ بھی فارغ ہے ہم نے جانا ہے share to our group groups کے اندر ہم نے ایسے ایسے group اسلامی group یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم صرف online Quran Academy کے group join کر لیتے ہیں یہاں پہ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف online Quran Academy کے group join ہی کرنے اسلامی group join کر لینے پاکستان کے all of countries ہم نے group join کرنے ان groups میں share کر دینا ہے اپنی post کو دیکھیں اسلامی حدیث ہے اس پہ میں اپنی post کو share کروں گا post کو share کرنے کے بعد لوگ ہمارے پیج پر آئیں گے لوگ ہمارے پیج پر آ کر ہماری ویڈیوز دیکھیں گے ہم جو اسلامی ویڈیوز لگائیں گے جو کوئی لگائیں گے ان کو دیکھیں گے اس کے بعد ہمیں لوگ یہاں سے ملیں گے اس طریقے سے ہم لوگوں کو search کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next option ہوتا ہے کہ ورڈس اپ کا یہاں پر اگر ہم اپنا ورڈس اپ نمبر ایڈ کریں گے تو جو بھی آ کر یہاں پر کلک کرے گا وہ direct ہماری ورڈس اپ پہ آ جائے گا میں یہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہتا آپ کر سکتے ہیں یہ کرنا بہتر ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ورڈس اپ کے بعد ہمارے پاس next option آ جاتا ہے جی added button کا یہاں پہ ہم button ایڈ کریں گے button ایڈ کرنے آگے کتاب شو ہو ہماری شوپ ہے کیا شو ہونی چاہیے تو یہاں پر ہم نے اپنی ای میل ورڈس اپ کنٹیکٹ اور بک ایڈ کرنی کیونکہ ہمارا education کے متعلق ہے تو یہاں پہ میں بک پہ کلک کرتا ہوں بک پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو گیا وہ آگے time period مانگ رہا ہے کس time میں آپ پڑھانا چاہتے ہیں کس دن میں پڑھانا چاہتے ہیں already میں پڑھانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next option button کے بعد ہمارے پاس next option آتا ہے get started تو یہاں پہ میں نے get started کیا یہاں پہ آپ اپنے متعلق education کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں یہاں پہ website ہے تو website اب بتا سکتے ہیں اگر website نہیں ہے تو نیچے description ہے یہاں پہ میں description میں میں type کروں گا محمد الفان میرا Quran academy ہے اس چیز اس شعبے سے متعلق اس سے related میں کام کرتا ہوں اور یہ یہ میں کر سکتا ہوں یہاں پہ ہم نے description میں اپنے بارے میں information دینی ہے description دینے کے بعد ہمارے پاس نیچے آ جائیں گے contact number تو یہاں پہ آپ لوگوں نے number ضرور add کرنا ہے number add کریں گے یہاں سے لوگ number لے کر ہمارے page سے number لے کر لوگ ہم سے contact کریں گے number add کرنے کے بعد mail ایک permanent mail ہونی چاہیے اس mail کو ہم نے add کرنا ہے mail کو add کرنے کے بعد ہمارے پاس edit کا button آ جاتا ہے اس کے متعلق میں آپ کو already بتا چکا ہوں location آ جاتی ہے اس کے متعلق location میں پنجاب سے belong کرتا ہوں تو میں اس میں پنجاب ہی add کروں گا آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں آپ کی اپنی location کے بارے میں بتا سکتے ہیں میں location میں پنجاب سے belong کرتا ہوں تو پنجاب اور میں district layah سے belong کرتا ہوں تو میں layah add کروں گا اس کے بعد ہمارے پاس horse no horse all time available ہیں always open پہ ہم نے click کرنا ہے always open پہ click کرنے کے بعد نیچے ہمارے پاس نیچے کوئی ضروری نہیں ہے جس وقت ہم یہ add کریں گے to get started اس کے بعد ہمارا page مکمل ہو چکا ہے ہمارا page کے متعلق جو جو کچھ information تھی ہم نے add کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو جو میں نے add کیا add ہونے کے بعد وہ آ چکا ہے تو جس وقت ہم اپنی post کو بار بار share کریں گے لوگ ہمارے page پہ آئیں گے تو page سے یہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا تو جہاں پہ دوستوں کو سمجھ نہ آئی ہو وہ text کر سکتے ہیں comment کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں completely طریقے سے سمجھانے کی موسیقی